اور اب آپ کو بتائیں کہ ورلڈ باکسنگ چیمپینشپ میں سلور ٹائٹل چیتنے والے باکسر محمد وسیم پاکستان پہنچ گئے ہیں کوئیٹر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسلام علیکم پہلے تو میں تمام پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کافی میرے لئے دعائیں کی اور مجھے سپورٹ کیا اور یہ جو ورلڈ ٹائٹل دے ہیں میں نے پاکستان کے لئے ہی جیتا ہے ہمارے ملک میں باکسنگ کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا یہ کہنا ہے سلور ٹائٹل جیتنے والے باکسر محمد وسیم کا حکومت میں ابھی تک مجھے کوئی بھی سپورٹ نہیں دی ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں سلور ٹائٹل جیتنے والے باکسر محمد وسیم جو کوئٹہ پہنچے ہیں محمد وسیم نے سلور ٹائٹل جیتا اور اس کے بعد پاکستان کے لئے ایک بڑی کامیابی پاکستان کا نام روشن کی آر ورلڈ گول ٹائٹل کے لئے اب وہ تیاری بھی کر رہے ہیں لیکن گلا ان کا شکوہ یہی ہے کہ ہمارے ملک میں باکسنگ کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا ہے اور مجھے بھی کسی قسم کا سپورٹ حکومت کی جانب سے ابھی تک نہیں کیا گیا اپنی محنت کے بلبوتے پر محمد وسیم نے یہ ٹائٹل جیتا ہے انہوں نے کیا کہا گفتگو کرتے ہوئے آئیے آپ کو سنباتے ہیں پاکستان گورنمنٹ کا تو کوئی سپورٹ نہیں ہوا ہے مجھے ابھی تک کسی نے بھی سپورٹ نہیں کیا ایون میں نے پروفیشنل جو میں نے اپنی پروفیشنل کے ریل سٹارٹ کی تھی 2014 سے تو وہاں سے میں نے تین فائٹے پہلے میں نے جیتے تین ناکاؤٹس کیے تھے تو جب ہم یہاں آتے ہیں میں کوریان چیمپین پیٹل بیلٹ بھی جیتا تو یہاں پہ کافی کسی نے ہمیں نہیں پوچھا اور یہاں پہ یعنی باکسر کو پاکستان میں کوئی عزت نہیں ہے کہنے کا مطلب ہے باقی سپورٹس کے بنزبت یعنی سب سے زیادہ دنیا میں کلنے والی گیم بھی باکسنگ ہے اور آپ جیسے دیکھیں کہ امریکہ میں بڑے بڑے سٹار ہے جیسے فلوائیڈ میں ویدر اور اس طرح کے بہت بڑے بڑے مائٹر آسان محمد علی یعنی وہاں پر کافی زیادہ میں عزت ملتی ہے یہ میرا ملک ہے کوئی مجھے سپورٹ کرے نہ کرے مجھے سپورٹ کبھی کسی نے نیک ہے اس ملک میں لیکن میں نے پھر بھی ایک کوئی ریپیزنٹ کیا ہے اور وی بی سی فلوائیڈ باکسنگ چیمپئین باکسر محمد وسیم کوئٹا پہنچے ہیں اور شکوا کر رہے ہیں کہ حکومت میں کبھی انہیں سپورٹ نہیں کیا ہے اور پاکستان میں باکسنگ کے حوالے سے کوئی بھی اقدامات نہیں ہو رہے ہیں